ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جن لوگوں نے ابھی ٹیون کیا ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتی چلوں جیسے بریک سے پہلے زباہ میں نے ذکر کیا کہ ہم اس سیگمنٹ میں بڑے ہی ایک ایمپورٹنٹ ایشو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک جنیٹیکلی ایشو جس کے بعد بچوں میں کچھ خون کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک تھلسیمیا بھی ہے یہ مرض کیا ہے اس کے بعد بچوں میں کیا ایک جو throughout the life ان کو بلڈ دینا پڑتا ہے کیا کوئی ایسا بھی طریقہ کار ہے جس سے پہلے شادی سے پہلے کپل اگر کوئی ٹیسٹ کروا لے تو پتہ چل سکے کہ جی ان کے آنے والے بچوں میں یہ ایشو ہو سکتا ہے کس طرح سے ہم اس مرض کو ہونے سے روک سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا روگ ہے ان بچوں کے لیے جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور throughout the life ان کے ساتھ ہی ایشو چلتا رہتا ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں کیا سیچویشن ہے کتنے بچے اس کا شکار ہیں اس سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس سب کے بارے میں بات کریں گے اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے ہمیٹولوجسٹ سائرہ مویند صاحبہ کو تو اسلام علیکم ٹھیک صاحب کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں کیا حال ہمیں اللہ کے شکریہ فرسٹ و فال ویلکم ویلکم تو وہ شو کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تھلسیمیا ہے کیا سب سے پہلے تو سننے والے دیکھنے والے کو یہ بتا دیں یہ بیسیکلی ایک انہریٹیڈ ڈیس آرڈر ہے جسے آپ جنیٹک ڈیس آرڈر کہتے ہیں کہ پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے دونوں پیرنٹس میں ایک جین خراب ہوتی ہے جب بچے میں انہریٹنس ایسے آتی ہے کہ دونوں جین خراب آگئیں تو اس میں جو اس کی ہڈی کا گودہ ہے وہ پراپرلی خون نہیں بنا پاتا تو اس کو چھ ماہ کی عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ خون لگنا اور تقریباً ہر ماہ اس کو خون کی ایک بوتل چاہیے ہوتی ہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی یہ ریکوائیمنٹ بڑھ بھی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ خدا نہ خواستہ کسی کپل کے بچے میں یہ ایشو آ گیا تھا تلسیمی آ گیا تو کیا انیشیلی اس کے سمٹمز ہوں گے جس کے بعد پتا چل سکے اور وہ دکٹر کے پاس فوری طور پر جا سکے کہ ہمارے بچے کو یہ ایشو ہو گیا تشکیز کیسے ممکر مہم؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع کے چھ ماہ تک ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک ہماری باڈی میں پہلی فیٹل ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ شروع کے چھ ماہ وہ موجود ہوتی ہے جو کہ بچے کے لیے کافی ہوتی ہے چھ ماہ کی عمر سے آگے جا کے ہموگلوبن اے یا ایڈلٹ ہموگلوبن نے بننا ہوتا ہے جو پروپر نہیں بن پاتی ان بچوں میں اب ہوتا یہ کہ بچہ چھ ماہ کی عمر میں تھوڑا پیلا نظر آنے لگتا ہے جو چھ ماہ کے عام بچے کی ایکٹیوٹی ہے جو اس کی ہونی چاہیے وہ اس بچے کی نہیں ہوتی یہ لیٹا رہے گا روے گا زیادہ اس کا پیٹ پھولا ہوا نظر آئے گا تو جب ایسا ہوتا ہے تو والدین بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ہیموگلوبن کام ہوتی ہے تو انیشیلی جو چھوٹے شہر یا گاؤں ہیں وہاں پر تو تشخیص ہو بھی نہیں پاتی وہ اس کو خون لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہ جی خون کی کمی ہے پھر آگے جا کے اس کی خون کی ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص کی جاتی ہے میڈم نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اگر ماں دیکھے کہ میرے بچے کو یہ ہو رہا ہے اس کو بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی پیٹ خراب ہو رہا ہے ایسا ہے کہ بچہ جو چھے یا سات ماہ کے بچے کو ایسا نہیں ہے کہ ہر بچہ کیونکہ یہ بڑی فریکوینٹ سمٹم ہے یہ پیٹ خراب ہونا بخار ہونا لیکن یہ بچہ ایمپرووو نہیں کر پا رہا ہوتا دیکھنے والا ورام سے ماں بتا سکتی ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ ہے اس طرح سے گروہ نہیں کر رہا ہوتا جیسے جیسے ماہ کے بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیئے اچھا میڈم یہ تھلیسیمیا میجر اور تھلیسیمیا مائنر اس کے بارے میں بتائیں اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو رہا ہے جو والدین ہیں وہ بڑے ہوئے ان کی شادی ہوئی انہیں تھلیسیمیا مائنر تھا جس کا انہیں ساری زندگی نہیں پتا تھا جب ان کا بچہ دونوں اتفاق ہے کہ most likely یہ ہوتا ہے کہ cousins میں ہو شادی تو زیادہ چانسس ہیں لیکن out of family کسی سے بھی کوئی بھی تھلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں 5-7% تھلیسیمیا مائنر موجود ہیں اچھا اب یہ ان کے سو میں سے پان سے ساتھ لوگ ان کو ہوگا انہیں پتا بھی نہیں ہے انہیں نہیں پتا جب ان کا اتفاق شادی ہو جاتی ہے کسی ایسے دو لوگوں کی دونوں کو ہے مائنر اور سارے بچوں میں ضروری نہیں آئے ہر دفعہ جب پرگننسی ہوگی 25% چانس ہے کہ بچے میں تھلیسیمیا میجر آجائے دو مائنر کے آپس میں شادی ہوں اور مائنر والے کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا میکسمم یہ ہوگا کہ کبھی وہ سی بی سی کراتا ہے اس کی ہموگلوبین جیسے اگر فیمیل کی بارہ ہونی چاہیے اس کی دس ہوگی مائل کی اگر چودہ ہونی چاہیے میں بھی بارہ تیرہ ہو لیکن ہو سکتا ہے نورمل بھی ہو اور انہیں کوئی سمٹم اپنی ساری زندگی میں نہیں آتا ملکہ مائنر والے تو ایک نورمل لائف ایک نورمل انسان اچھا جس طرح سے آپ نے بات کی ایک تو cousin marriage کی آپ نے بات کی دوسرا ہم کئی جگہ پر میں یہ پڑھا بھی دیکھا بھی اور میرا پرپس بھی تھا کہ آپ سے یہ بات ضرور ہم ناظرین کو بھی بتائیں کہ کوئی ایسا تیسٹ اگر شادی سے پہلے کپل کروا لے تو ان کو پتا چل جائے کہ ہم دونوں تیلسیمیا مائنر ہیں ہمارے آنے والے بچے میں ایشو ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے ضرور ناظرین کو گائید کیجئے گا ایک تیسٹ ہے اس کا نام ہے ہیمو گلوبین الیکٹرو فریسس یہ کومنلی اویلیبل بلڈ تیسٹ ہے جو آپ لاب میں جائیں اور کرواتے ہیں اور اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ تھالسیمیا مائنر ہے کہ نہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ تیسٹ تھوڑا مہنگا ہے لیکن پنجاب حکومت یہ فری ٹیسٹنگ بھی اس کی ہوتی ہے اگر آپ ایک سمپل اپنا سی بی سی بی بھی کرائے اور کسی خون کے ماہ ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھائے وہ اس سی بی سی جو ایک بڑا سمپل تیسٹ کومن تیسٹ ہے اس کی بیسس پر بھی ڈاکٹر آپ کو گائید کر سکتا ہے کہ آپ کو کرانا ہے اچھا جو ایک تھوڑی سی مسکنچپشن یہ بھی کہ شادی سے پہلے یہ ہو تو ہمیں اس وقت تک کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے آئیڈیلی تو یہ سکول لیول پر یا کسی کو کسی بھی وقت خیال آتا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں تھلسیمیا مائنر ہوں کے نہیں اگر تو آپ خود نہیں ہیں اگر آگے سے شادی ہوتی ہے تو اس کو ہے کہ نہیں کسی کو پتا چل جائے اسے تھلسیمیا مائنر ہے تو جب بھی شادی ہونی ہے ہمارے معاشرے میں یہ تیبو کہلیں کہ آپ کیسے دوسرے بندے کو بتائیں لیکن یہ ہونا لازمی ہے کئی ممالک جیسے سائپریس اور بھی ممالک انہوں نے اپنی ملک سے ہی ختم کیا ان کا کیریئر اسے میں نے بتایا ہمارا 5-7% ہے وہاں کوئی 10-12% کیریئر ریٹ لیکن انہوں نے اپنے ملک سے تھلسیمیا مجر کو ختم کر دیا انہوں نے شادی سے پہلے یہ رول بن گیا کہ یہ تیسٹ ہونا لازمی ہے ممام فار اگزمپل کہ کسی مرد کو تھلسیمیا مائنر ہے اور اس عورت کو نہیں ہے مرد کو نہیں ہے پھر کوئی مسلا نہیں پھر کوئی مسلا نہیں یہ بچے میں تب آئے گا جب دونوں کو ہوگا اچھا یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے پھر کوئی مسلا نہیں ہے اگر کسی ایک کو ہے تو مسلا نہیں ہے اگر دونوں کو شادی کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں اس پر کابو کیسے پائیں اچھا ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کو مائنر ہے دونوں کی پسند کی شادی ہے یہ خاندان میں اسی سے ہی اس کی شادی ہونی ہے تو وہ شادی کرنا منانی ہے وہ آپ شادی ہو سکتی ہے اور ان کو یہ نولیج ہے کہ ہم دونوں کو مائنر ہے انہوں نے ہر پرگننسی میں یہ تیس کروانا ہے پرگننسی کے کوئی اراؤن 12th week پر وہ ایک CVS سامپلنگ ہوتی ہے خوریونک ویلس سامپلنگ ہے ماں کے پیٹ سے یہ تیس لیا جاتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے بچے میں مائنر ہے یا کچھ بھی نہیں تو یہ شرعی لحاظ سے یہ فتوے لئے گئے ہیں بارہ ہفتے سے پہلے اگر آپ کو پتا چل گیا ہے اور آپ حمل ضائع کرانا چاہتے ہیں تو وہ شرعن بچے میں اس وقت تک جان نہیں آئی ہوتی تو ابوٹ کرائے جب پرنٹس کی پرمیشن سے اور ان کو یہ پورا بتایا جائے کہ آگے چل کے اگر حالیسیمیہ میجر کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لے کے چلنا اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے تو وہ ڈیفنیٹلی ابوٹشن اگر خدا خاصتہ ہو جاتا ہے بچے کو ترسیمیہ میجر تو پھر آپ جائیں کہ کس طریقے سے اس کو پر کیور کر آ سکتا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کا جو کیور ہے وہ تو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ جو کہ اس کے کسی بہن یا بھائی سے اس کے ہڈی کے گودے کا فل میچ ہو جاتا ہے تو وہ ٹرانسپلانٹ اس کا کیور ہے اس کو جو ہم مینج کرتے ہیں اور وہ چونکہ ایک مہنگا علاج ہے اور بہت سے کیسز میں بہن بھائی سے میچ ہی نہیں ہو پاتا ہڈی کا گودے کا جسے ایچ ایل ای میچنگ کہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی پھر اس صورت میں اس کا علاج ہے بقائدگی سے اس کو خون لگنا اچھا خون لگنے سے ہر ماہ ایک خون کی بوتل لگنے سے پیشنٹ کے اندر فلاد کی زیادتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ خون کی کمی آئرین کی کمی ہو رہی ہے آپ کے اندر آئرین کی زیادتی ہو رہی ہے تو خون لگنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی عدویات دی جاتی ہیں جن سے ان کی خون میں آئرین کو کم کیا جا سکے تھوڑا سا ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسی غزہ نہ کھائیں جس میں بہت زیادہ آئرین ہے جیسے کہ گوشت کا تھوڑا سا پرہیز کریں سیپ کا جوس ہو گیا انار کا جوس یہ سب ہم ان کو منع کرتے ہیں کئی بچے جیسے میں جن پیشنٹ کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ مطلب بڑے ہوئے ہیں کالیجز جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہر مہینے جا کے بلاڈ لگوانا کئی دفعہ جو ریئر بلاڈ گروپس ہیں اب بلاڈی نہیں ہیں تو وہ ان کے لئے ایک بہت بڑا چیز ہے میں ایک بات میں ایک بات کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے کہا کہ تیورنگ پرگننسی تیسٹ کروا لیں کہ بچہ جو ہے اور پھر اگر اگر سیکنڈ پرگننسی میں بھی یہ ہو یہ ہو سکتا ہے یہ بلکل ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بچہ جب ہو جاتا ہے گائیڈ تو ان کو کرتے ہیں کہ جی کروانا ہے آپ نے ٹیسٹ فردہ کسی کے دو تین بچے ہیں پھر وہ فردہ پرگننسی ہی پلان نہ کریں یا ہر پرگننسی میں جو دو تھالسیمیا مائنر جن دونوں کو تھالسیمیا مائنر ہے لازمان ہر پرگننسی میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ اس پہ کوئی سرٹینٹی یا انسرٹینٹی نہیں ہے کہ ایک بچہ میجر کا نہ ہو گیا تو اب بس بات کرتا ہے ایسا نہیں ہے پرگننسی بچہ 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 تھالسیمیا میجر کا ہو اچھا کوئی ویکسین بھی ہے اس کے حوالے سے نہیں ویکسین تو کوئی نہیں یہ جنیٹک ڈساورڈر ہے جین تھیرپی اب آئی ہے اب یہاں پاکستان میں تو نہیں آویلبل ہے تھالسیمیا کے حوالے سے کہ وہ جنیٹک لیول پر ہی اس کو پہلے سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے مہم ہمارے جو پولیس کے نوجوان ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ law enforcement کے نوجوان ہیں وہ تھالسیمیا کے مریضوں کو بلد دیتے ہیں بلد ڈونیٹ کرتے ہیں کیمپس لگتے ہیں بقاعدہ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی کسی بھی قسم کا جی بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ ان بچوں کو ہر مہینے خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہے اب ہمارے ملک میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب تھالسیمیا میجر کے وریض موجود ہیں اس وقت اور یہ میں ریسن سٹیٹسٹکس نہیں بتا رہی جو کہ ابھی کوئی ایسی ریسن ڈیٹا نہیں ہے اب وہ ایک لاکھ کو سوچیں اگر ہر مہینے ہر ایک کو ایک ایک سم ٹائمز دو بھی چاہیے ہوتی ہیں تو ہمیں خون کی بہت ضرورت رہتی ہے اور یہ جو ہیلڈی ینگ نوجوان ہیں سپیشلی فورس کے پولس کے اور بھی جو سٹوڈنٹس ہیں ایوری ایڈالٹ ہیلڈی میل اور فیمیل کن کم فوروڈ اور ان بچوں کو تو بتاؤ اس کے آپ جتنا بھی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے یہ بھی بتا دیں کہ بلڈ دینے کے لیے انسان میں خود کتنا بلڈ ہونا ضروری ہے بلکل چونکہ ہمارے ہاں فیمیل پاپلیشن موسلی انیمک ہے تو پہلے تو وہ خود اپنی ہموگلوبن ان کی ٹویلپ ہونی چاہیے اور میلز کی ٹھرٹین ہونی چاہیے تو بلڈ ڈونیٹ کے جو کیمپس پغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو اس طرح نہیں ہموگلوبن چیک کی جاتی جس ایک ڈاکٹر ہے فیزیکل ایگزامنیشن کر لیتا ہے یا ایک ہموگلوبن میٹر ہوتا ہے اس سے بھی چیک کیا جاتا ہے اگر تو کوئی فیمیل ہے جس کا بارہ ہے ہموگلوبن میل کی تیرہ اور اٹھارہ سال سے بڑے عمر کا ہے بہت اچھی انفرمیشن والی باتیں بتائیں ناجین جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا تفصیل ہی بتایا کہ آپ کوئی اس میں شرمانی کی بات نہیں ہیں اگر آپ تلیسیمیا مائنر ہیں میل اور فیمیل تو وہ اپنے دوسرے کپل جس کے ساتھ آپ زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک خوشی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک نیا فیاملی بنانے جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے اس ٹیسٹ کو کروائیں تاکہ ہم سوچتے ہیں کہ خوشگوار ایک نئی لائف کا ایک نئے پیڈیٹ کا آپ کا سٹارٹ ہونے والا ہے آنے والی پریشانیوں سے نجاد حاصل کرنے کے لیے اعتیاد بہتر ہے تو اعتیاد کرنی چاہیے اور یہ ٹیسٹ جو ہے جو نیولی ویٹس کپل ان کی شادیاں ہونے والی ہیں ٹھیک ہے وہ لازمی کروائیں اور اگر جنہوں نے نہیں کروایا اور ابھی بلکل جو ہے وہ نئے نئے شادی چودہ جوڑے ہیں وہ بھی کروائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے کس ڈریکشن میں اب آگے چلنا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کو کہ ایکسپٹنس جو ہوتی کسی چیز کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوگ ایکسپٹ نہیں کراتے کہ مجھے یہ کیسے ہو گیا تو وہ ایکسپٹنس میں بھی ہر ایک کو ٹائم لگتا ہے اس کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے اس چیز کو کیار کہ مجھے چیز ہے وہ اس میں مہینہ لگے دو مہینے لگے چار مہینے لگے تو اس چیز سے بھی آپ ہر ایک کا state of mind مختلف ہوتا ہے تو گزرنے میں ٹائم لگتا ہے تو get ready for that یہ ایک پڑی normal routine ہے آنے والی نسل کو بہتر پروان چڑھانے کے لیے بلکل کیجئے ایک نیکی کا کام کریں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جس کو آپ ظاہرہ دے رہے ہیں اس کے لیے کتنی ضروری چیز ہے وہ بھی آپ کو دعا دے گا اس اچھی بات کے ساتھ اب سلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اس کے بعد ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ستاکھیں